السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو ساتھیوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو آج ہم پرفتن دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور اس پرفتن دور میں ایمان کو بچانا اور دین کی باتوں پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے آج انسان کے پاس ہر چیز کے لئے وقت ہے وقت نہیں ہے تو دین کی بات کو حاصل کرنے کا اور دین پر عمل کرنے کا وقت نہیں ہے یہ ہماری بڑی حماقت ہے ہم نے ایک نظم بنایا ہے کہ دین کی ضروری اور اہم باتیں تھوڑے سے وقت میں انسانوں تک پہنچائی جائے اپنے بھائیوں تک پہنچائی جائے تو انشاءاللہ ان باتوں سے دنیا کا بھی نفع ہوگا اور آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ ہوگا ان باتوں کے اندر اللہ کی قدرت بیان کی جائے گی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا جائے گا اور قرآن کریم کی نصیحت کو بیان کیا جائے گا اور ایک گناہ کے بارے میں بتایا جائے گا آخرت کے بارے میں بتایا جائے گا طبع نبوی سے علاج کس طرح ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا اس تھوڑے سے وقت میں چند منٹ کے اندر دین کی اہم اور ضروری بات آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو امید ہے کہ اللہ کی ذات سے کہ دنیا کے اندر بھی بڑا نفع حاصل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہمارا کامیابی کا ذریعہ ہوگا تو چلیے بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اسلامی تاریخ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں پر لگا رکھا ہے وہ ہر وقت انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں فرشتے بے شمار ہیں ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے ان میں چار فرشتے مشہور اور مقرب ہیں چار فرشتے مقرب اور مشہور ہیں نمبر ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کی کتابیں اور احکامات پیغمبروں کے پاس لاتے تھے نمبر دو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور فوں کہیں گے نمبر تین حضرت میکائل علیہ السلام جو بارش کا نظام بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہیں نمبر چار حضرت عزرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں اسی طرح ان کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور اس کی پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں آگے اللہ کی قدرت دودھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی غزہ کے لیے دودھ کا انتظام فرمایا اور اس کے لیے گائیں بھینس اونٹ بکری جیسے جانور پیدا کیے جو اپنے بچوں کو بھی دودھ پلاتے ہیں اور انسانوں کے لیے دودھ اور غزائی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں غور فرمائیے تمام چوپائے ایک ہی طرح کی گھاس کھاتے ہیں مگر ان جانوروں کے غوبر اور خون کے درمیان سے صاف ستھرا اور گزہ سے بھرپور سفید دودھ کون نکالتا ہے یقینا انسان کے لیے لذیز اور پاک صاف دودھ کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عجیب کاریگری ہے گسل میں پورے بدن پر پانی بہانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے لہٰذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو فائدہ گسل میں پورے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اس لیے خصوصاً سر کے بالوں اور داڑھی وغیرے کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر گسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے یہ بہت ہی ضروری ہے گسل کے فرائض میں سے ہے پورے بدن پر پانی اس طرح بہائے کہ کوئی جگہ بھی خوشک نہ رہے اگر کوئی جگہ خوشک رہ گئی تو ہمارا گسل نہ ہوگا آگے دو محبوب کلمیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے فلکے ہیں مگر اعمال کے ترازوں میں بڑے وزنی ہیں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں وہ دو کلمیں یہ ہیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم بہت ہی آسان ہے اس کو یاد کر لینا چاہیے زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازوں میں جب اعمال تو لے جائیں گے وہاں پر بہت زیادہ وزنی ہوں گے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم اس کو ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے آگے آخرت کے بارے میں مسلمانوں سے جنت کا وعدہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یہ لوگ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے اور ایسے عمدہ مکانوں کا وعدہ فرمایا جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے یہ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے وعدہ فرمایا ہے آگے قرآن کریم کی نصیحت قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کہا کرو اللہ تعالی تمہارے نیک عمال کو قبول کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو دین کی اہم اور ضروری باتیں خوب سمجھ میں آ رہی ہوں گے ہم سے ایسے ہی جڑے رہے اور جو بھائی ہمارے اس چینل پر نئی آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو بڑا نفع ہونے والا ہے دنیا کا بھی فائدہ ہوگا آخرت کا بھی فائدہ ہوگا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے اور لوگ بھی اس سے فائدہ اور نفع حاصل کر سکیں ملتے ہے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے دیجئے اجازت السلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ